اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سکوریز وید رانش اور آج ہم بات کریں گے دنیا کے مشہور ترین مارشل آرکسٹ بروسلی کے بارے میں بروسلی کا اصلی نام جین فین لی تھا بروسلی ستائیس نومبر انیس سو چالیس کو سینٹ فریسسکو کلیفورنیا میں پیدا ہوئی اگر ہم بروسلی کو دنیا کے طاقتور ترین انسانوں میں سے ایک کہیں تو یہ بات ہرگز غلط نہ ہوگی ہم بروسلی کے فیم کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آج تقریباً چالیس سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا بروسلی کو فوت ہوئے ہوئے مگر آج بھی لوگ لاکھوں اور کروگوں کی تعداد میں بروسلی کے فینس ہیں اور آج بھی لوگ بروسلی کی موویز کو اسی شوق سے دیکھتے ہیں جس طرح چالیس سال پہلے دیکھا کرتے تھے آج شاہدی دنیا میں کوئی ایسا انسان موجود ہو جو بروسلی کے نام سے واقف نہ ہو لیکن ہماری اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کو یہ پتانا نہیں تھا بلکہ آج ہم بات کریں گے کہ آخر وہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے دنیا کا طاقتور ترین انسان بروسلی صرف ایک سردرد کی گولی سے اس دنیا سے چل بسا بروسلی کی گیت جمعہ کے دن 20 جولائی 1973 کو ہوئی اس وقت ان کی ایج صرف 32 سال تھی بروسلی ان دنوں ہانگ کانگ میں موجود تھے اور اپنے آنے والی فلم گیم آف گیت پر کام کر رہے تھے جس دن بروسلی یہ گیت ہوئی اس دن وہ اپنے پرویوسر ریمنٹ چاو کے ساتھ اپنی آنے والی فلم گیم آف گیت پر کام کر رہے تھے کام کرنے کے بعد بروسلی اور ریمنٹ چاو اپنی لگنگ ایکٹرس تنگ پائے کے گھر گئے کنگ پائے کے مطابق ریمک چاؤ کے جانے کے بعد بروسلی نے سردرس کی شکیت کی اور انہوں نے انہیں ایک ایکواجیسک نام کی کیبلک دی کنگ پائے کے مطابق بروسلی کیبلک کھانے کے بعد روم میں سونے کے لیے چلے گئے جب وہ اپنے پروڈیوسر ریمک چاؤ کے کہنے پر بروسلی کو جگانے کے لیے گئی تو وہ نہیں اکھے گاکٹرز کے مطابق بروسلی ہاؤسپیکل پہنچنے سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے گاککرز کے مطابق بروسلی کو برین ایڈیما تھا اس بیماری کے اندر انسان کا دماغ بہت زیادہ سویل کر جاتا ہے اور اکثر ناک اور مو سے خون بھی آتا ہے بروسلی اپنی گیٹس سے دو مہینے پہلے بھی اپنی ایک مووی انکر دا گریگن کے سیک پر بہوش ہو گئے تھے اس وقت بھی ان کا دماغ سویل کرنا شروع کر گیا تھا لیکن جب انہیں ہاسپیکل لے جایا گیا تب یہ بہتر ہو گئے مگر اس بار بروسلی سروائیو نہ کر پائے ایکواجیسک نام کی کیبلک کے اندر جو کمپاؤنٹ سے بروسلی کے دماغ کو ان کمپاؤنٹ سے الرجی تھی ایکواجیسک کیبلک کھانے کے بعد بروسلی کا دماغ چودہ سو گرام سے پندرہ سو گرام تک پھول گیا بروسلی کے فیمس ہونے کی وجہ صرف ان کے مارشل آرک سکیلز اور ایکٹنگ نہیں تھی بلکہ ان کے وہ موکیویشنل ورڈز بھی تھے جنہوں نے اپنے بہت سے انکرویوز میں بولے بروسلی کے گیت کے بعد بہت سی باتیں عام ہوئی کئی لوگوں کے مطابق بروسلی کو مارنے کے پیچھے جیپنیس مافیا کا ہاتھ تھا ان سب کے علاوہ ایک اور چوری بھی لوگوں میں بہت عام تھی وہ یہ تھی کہ لی فیملی ایک کرس فیملی ہے یہ لی فیملی کرس والی بات سب سے زیادہ لوگوں میں عام تب ہوئی جب بیس سال بعد بروسلی کا بیکا برینگن لی اپنی ایک مووی دکرو کے سکیج پہ گولی لگنے سے مارا گیا بروسلی کی گیت کے پیچھے اصلی وجہ کیا تھی کیا وہ برین اڈیما تھا یا پھر کوئی اور چیز یہ سب سے زیادہ بہتر اللہ تعالی کی ساتھ جانتی ہے میری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ضرور مجھے پتائیے گا کہ میری ویڈیو کیسی لگی آپ لوگوں کو اگر میرے سے اس ویڈیو میں جو بھی گلتی ہوئی ہیں میں ان کی معافی مانگتا ہوں اور انشاءاللہ اپنی آنے والی ویڈیوز میں اپنی وائس اور ویڈیو کی کوئیٹی کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گا تینکیو اللہ حافظ